السلام علیکم میں جانزیب نظیر آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اہم بات کرنے لگاؤں جو کہ سپتمبر 2020 سے میں نے چھپا کر رکھی ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جن کے ہاتھوں پر لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں جن کی اس مقبولیت کی وجہ سے اور جتنی تیزی سے ہندو ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو رہے تھے اس سے ڈر کر مودی حکومت نے پچھلے ایک سال سے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حرم میں بیٹھ کر پھر اس کی ایک ویڈیو بھی ہمارے سامنے آئی جامعہ تو رشید کراچی میں ہیں اس کے محتمیم مفتی عبد الرحیم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں اور وہ خواب عمران خان کے بارے میں تھا حضرت ہر سال سعودی عرب تشریف لاتے تھے دوہزار بیس سبتمبر میں جب یہاں تشریف لائے تو میں ان سے ملنے کے لئے گیا میں ان سے بہت اٹیشٹ تھا میرے پاس ان کا نمبر بھی تھا اب تو شاید وہ نمبر بند ہو چکا ہو تو میں ان سے ملنے کے لئے گیا ان سے ٹائم لیا اور ون ٹو ون ملاقات ہوئی بلکل یہاں حضرت چیئر پر بیٹھا ہوں میں ان کے بلکل ساتھ یوں ٹچ ہو کر بیٹھا ہوں کافی دیر بیٹھے رہے کافی دیر بعد تو میں نے کہا حضرت آپ کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں آپ اس خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں جو عمران خان کے بارے میں آپ نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بلکل میں نے دیکھا اور انہوں نے فل ڈیٹیل میں اتنی ڈیٹیل میں وہ ویڈیو میں نہیں تھا مجھے خود بتایا وہ خواب میں نے خود فیس ٹو فیس بیٹھ کر ان سے یہ خواب سنا کیونکہ اب حضرت بھی جیل میں جا چکے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے جلد مودی کی ظالمانہ حکومت سے ان کو آزاد کروائے اور عمران خان کا بھی کوئی پتہ نہیں مسلمانوں کے لئے پاکستان کے لئے اتنا بڑا کام کرنے والا اس کو یہ طاقتیں چھوڑیں گی تو نہیں اللہ اس کی زندگی کی حفاظت فرمائے اس لئے میں یہ چاہتا تھا کہ دونوں کی زندگی میں ہی یہ جو بات ہے یہ امانت ہے یہ میں پہنچا دوں اپنے سینے میں دفن کر کے نہ رکھوں تو انہوں نے فرمایا کہ میں حج پر تھا اور مینہ سے پہلے دو تین راتیں مسلسل میں نے ایک خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس عمران خان کو لے کر آتے ہیں اور تعریف کرواتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب ہیں انہوں نے وہی جو شلوار کمیز اور کپتان چپل پہنی ہوتی ہے اس ہی حلیے میں تھے اور کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرمائے اللہ مجھے حمد دے میں بگڑے ہوئے پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہی ہیں ہمارا پاکستان بگڑ چکا ہے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں آپ میرے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے موقع دے تو اس سال میں حج کو آیا تو میں نے حج کو آنے میں جانے سے پہلے وہ تین رات لگا تار عمران خان کی وہ خان نے دیکھا ایک دفعہ تو یہ دیکھا پہلا دن تو یہ دیکھا کہ جانے الیکشن ہو گئے ہیں اور نتیجہ آنے والا ہے تو کچھ لوگ میرے پاس دعا کے لئے لائے ہیں تو بہت توازوں کے ساتھ پتھانی سوٹ پہنے ہوئے میرے برابر بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ پاکستان بننے کا حق ادا کرنے کی نیت ہے میری آپ کو معلوم ہی ہے تو اس وقت الیکشن ہو چکے تھے لیکن اس کے نتائج نہیں آئے تھے ایک اور بات جو حضرت نے مجھے بتائی وہ ویڈیو میں نہیں تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھ سے وہ کام لے لے مسلمانوں کی بھیتری کے لئے وہ کام لے لے جو صلاح الدین ایوبی سے لیا گیا تھا جیسے صلاح الدین ایوبی نے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے مسلمانوں کے لئے کام کیا تھا اللہ مجھ سے وہ کام لے لے اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صرف پاکستان کا لیڈر نہیں مسلمانوں کا لیڈر ہے پوری مسلم دنیا اس کو اپنا لیڈر مانتی ہے جس طرح سے ہر ہر طبقے کے مسلمانوں کے لئے اس نے آواز برند کیے ہماری زندگی میں اس طرح کسی نے نہیں کی پہلے بہرحال حضرت کہتے ہیں اب ہم عرفہ کی طرف گئے وہ میرے لئے بہت اہم تھی کیونکہ اس رات میں پچھلے دو تین سالوں سے بہت ہی اہم خواب دیکھا کرتا تھا میں جو خواب دیکھتا تھا وہ بہت اہم تھا میری زندگی کے متعلق تو عرفہ کی رات میں نے جو خواب دیکھا وہ بہت اہم تھا کہ میں کہ میں سویا وہاں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کلیم اب تو خوش ہو اب تو خوش ہو میں کہتا ہوں کس بات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب تو خوش ہو تم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر آزم بن جائے اب وہ پاکستان کا وزیر آزم بن چکا ہے اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اب تو تم خوش ہو عرفے کی جو رات ہے منا میں گئے تو اُدھر روز خواب دیکھا ادھر تین چار سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ عرفے کی رات میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا خواب ضرور بکھائی دے رہا ہے جو میری زندگی کے لیے بڑا اہم مطلب میری زندگی کے لیے تو میں اب دو تین سال پجھلے سال ایک خواب دیکھا تو اگلے سال انتظار کر رہا تھا آج اچھبے کی رات ہے تو پھر اس رات بھی میں سوچا رہا تھا کوئی رات میرے ذہن میں یاد بالکل نہیں تھا کہ بہت اس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے فرائم مستر بن جائے کچھ ہو جائے لیکن وہ رات کو خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خوش ہو اب تو خوش ہو ذرا اشتبہ اور آج کیونکہ نبی قرآن کا فرمانے خوش ہو یا تو یا اب تو خوش ہو لیکن یعنی بے اللہ کس بات پر خوش کہ تم دعا کیا کتنے دنہ کیا عمران خواب رہا ہے اب ازیر آزم بن جائے پاکستان کا تو بن گیا میری ہاتھ کھل گئی مجھے عجیب سے کیفیت رہی پورے دن اور وہ پرانے جو دو تین دن سے خواب میں دکھا دے رہے تھے تو یہ وہ ہوا یقین کریں یہ انہوں نے مجھے جب فیس ٹو فیس بتایا تو مجھے اس میں پھر کوئی شک نہیں رہا کہ یہ شخص صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے اللہ نے اس سے کام لیا ہے اور اللہ اس سے کام لے رہا ہے دعا کریں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے لمبی زندگی دے اسی طریقے سے اللہ کام لیتا رہے تو وہ دن دور نہیں جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صرف پاکستان کو سعیلی کرے گا پوری مسلم امہ کو اٹھائے گا اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اس کی نیک نیتی ہے اس کے اندر خلوص ہے کب سے پچیس چھبیس سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ بڑا کام لے لے میں دنیا میں بیکار نہیں آیا بڑا کام لے لے اب اللہ کی مرضی ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کسی کو بھی چن لے اس کام کے لیے اللہ نے اس کو چن لی ہے اب اللہ اس کو لمبی زندگی دے میری قوم کو سمجھ دے کہ جو بیرونی جو کانسپائریسی ہے جو ان کے بیرونی طاقتوں کے اندر پاکستان میں عالقار بیٹھے ہوئے ان سب کو پہچان کے ان کی کانسپائریسی کا حصہ مت بنیں ہر روز جو وہ فتنہ نکالتے ہیں اس فتنے کا حصہ مت بنیں سمجھداری دکھائیں اللہ تعالی میری آپ کی میرے ملک پاکستان کی پوری مسلم امہ کی حفاظت فرمائے حامی و ناصر ہو امران خان کی حفاظت فرمائے اللہ امران خان کو مزید توفیق دے اللہ مسلمانوں کو مزید توفیق دے کہ وہ جب کوئی لیڈر آئے جب اللہ کسی لیڈر کو بھیجے کسی کو سیلیکٹ کرے تو سارے مسلم امہ اکٹھی ہو کر اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے اس کا ساتھ دے آمین یارہ